لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ گلام عباس کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جاپانی پولیٹیکل کانسلر نے کہا ہے کہ لیبر کے حوالے سے بہتر سال بعد پاکستان کا جاپان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے جس سے ساڑھے تین لاکھ پاکستانیوں کو جاپان کا ویزا ملے گا جاپانی پولیٹیکل کانسلر ناکا گاوہ یوشی مورڈل ٹون میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ گلام عباس سے ملاقات کرنے پہنچے جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بے شک تبدیل ہو پولیسیاں تبدیل نہیں ہونے چاہیے پاکستان میں ہونے والے زمنی انتقابات کے حوالے سے ہم نیوٹرل ہیں ہم پارٹیوں سے نہیں ریاست سے مذاکرات کرتے ہیں پاکستان اور جاپان درینہ دوست ہیں ہم نے یہاں کافی سرمایہ کاری کی ہے زراد کے ساتھ ہیومن ریسورسز میں پاکستان کے ساتھ مزید کام کرنا شاہتے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں پاکستانی لوگ جاپان کے ساتھ مزید کام کر سکتے ہیں